اسلام علیکم میں ہوں شازم زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوبز اسٹیشن آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسسٹنٹ کا پیپر ہے ڈپارٹمنٹ ہے پرووینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی بورڈ آف ریوینیو دو ہزار اکیس کا یہ پیپر ہے جس کا کیس نمبر ہے ففٹی نائن ایچ ٹو زیرو ٹو زیرو یہ پیپر بیسیکلی ہنڈرڈ مارکس کا پیپر تھا جس میں ون پیپر ایم سی کیوز کے جو دس سبجیکٹ ہیں انگلیش اردو اسلامیات جنرل نالج جیوگرافی کمپیوٹر اس کے علاوہ دو سے تین سبجیکٹس ہو رہے ہیں جن کو کمپائل کر کے یہ جنرل پیپر بنایا جاتا ہے جونیر کلرگ کمپیوٹر اپریٹر اسسٹنٹ ہیڈ کلرگ یا آپ کا ایک سائز انسپیکٹر ہے یا سب انسپیکٹر ہے یہ ایسی پوسٹ ہیں جو کریجویشن بیس پہ آتی ہیں اور ان کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ ون پیپر جنرل ایم سی کیوز پیپر ہوتا ہے تو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ والا پیپر اس کے یہ پارٹ ون ہے جی اسسٹنٹ کے یہ جو میں ویڈیو آپ کا سیشن بنا رہا ہوں یہ پارٹ ون ہے پارٹ ون میں ہم جو ہے یہ دس ایم سی کیوز جو ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو یہ دس ایم سی کیوز کی جو سرچنگ ہے وہ میرے سیپرٹ ایک پی ڈیا فائل جنریٹ کی ہے اس میں آپ کی جو ڈیٹیلڈ وائز چیزیں ہیں وہ میرے مینشن کی ہیں جو موسٹ ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جیسے جیسے ہم پیپر کو آگے ڈسکس کرتے جائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ایسے کینیڈیٹس جنہوں نے لیکچرار کی پوست پر اپلائی کیا ہے ان کا ایٹی پرسنٹ سبجیکٹ کر لیٹیڈ آئے گا اور ٹوانٹی پرسنٹ جو جنرل نالیج بیسٹ پیپر ہوتا ہے وہ ان کا اسی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو ایسے کینیڈیٹس جو صرف لیکچرار کا پیپر دینے چاہتے ہیں وہ بھی یہ ویڈیو دے کر اپنے آپ کو جو ٹوانٹی پرسنٹ ان کا پارٹ آئے گا جنرل نالیج بیسٹ کا وہ اپنا پارٹ جو ہے وہ اس ویڈیو سے کلیر کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو ہے یہ اسسٹنٹ کا پیپر جو ہے یہ تین سے چار پارٹ میں تین یا چار ویڈیوز جو ہے وہ کمپائل کر کے انشاءاللہ میں اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا تو سرچ کر کے یہ میں نے ایک 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 ایم سی کیوز کی بیکگرانڈ جا کے ہسٹری کی ہے جو کہ نیکسٹ پیپر میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ پوچھی جا سکتی ہیں تو چلے جی پیپر سٹارٹ کرتے ہیں پہلا کویسٹن ہے جی جو اس دی کرنٹ پاکستانی ہائی کمیشنل ٹو انڈیا تو جو کرنٹ پاکستانی ہائی کمیشنل ٹو انڈیا ہے وہ ہے آفتاب حسن خان اب یہ کویسٹن جو ہے یہ اس طرح ہے اب نیکسٹ جو آپ کا پیپر ہو سکتا ہے کسی بھی سیڈ کا ہے خواہ وہ اسسٹنٹ کا ہے یا وہ لیکچرار کا جنرل نولیج بیسٹ پیپر ہے یا جونئر کلرک ہے یا کمپیوٹر آپریٹر ہے ایسا کوئی بھی پیپر جس کا سلیبس ون پیپر ٹین سبجیکٹ مکس ہوں گے تو اس قویسٹن کے رلیٹیڈ ہم جو پروبیبلی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں نیکسٹ کسی بھی پوسٹ میں وہ چیزیں میں نے ایک سیپرٹ فائل میں کمپائل کی ہے جو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اس فائل کا لنک دے دوں گا جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپ بھی آویلیبل ہے جہاں پہ آپ جو ہے اس ویڈیو کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اچھا جی پہلا کوئسٹن جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ تو ہمیں پتا چل گیا ہے جی کرنٹ پاکستانی ہائی کمیشنر ٹو انڈیا جو ہے وہ آفتاب حسن خان ہے اب اس کوئسٹن کے رلیٹر کچھ اور مزید کوئسٹن ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں ان میں سے یہاں پہ میں نے نمبر ون آپشن دے کے میں نے لکھا ہے کرنٹ ہائی کمیشنر آف پاکستان ٹو انڈیا آفتاب حسن خان اب یہ دوسرا جو ایم سی کوز آپ کا نیکسٹ کسی پوسٹ کے لیے بن سکتا ہے کہ دی بیلڈنگ آف ایم بیسی آف پاکستان ان نیو دلی اب جو پاکستان کی ایم بیسی انڈیا میں ہے اس کی اگر لوکیشن پوچھیں کہ وہ ایم بیسی انڈیا کے کون سے شہر میں ہے تو وہ آئے گی آپ کی نیو دلی میں پاکستان اور بھارت کی الادگی سے پہلے اس وقت جو انڈیا کے اندر پاکستان کی ایم بیسی ہے اس کی بیلڈنگ جو ہے وہ کس پاکستانی لیڈر کی رہائشگاہ تھی وہ لیاقت علی خان کی رہائشگاہ تھی لیاقت علی خان کون ہے جی فرسٹ پرائیم نیسٹر آف پاکستان اور لیاقت علی خان کو رائیڈ ہینڈ آف قائد عظم محمد علی جنابی کہا جاتا ہے یہ کوئسٹن اب نیکسٹ کسی پوسٹ میں پوچھا جا سکتا ہے جی جو اس وقت کرنٹ ایم بیسی کی بیلڈنگ ہے جو پاکستان کی نیو دلی میں لوکیٹیڈ ہے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کس پاکستانی لیڈر کی رہائشگاہ تھی پارٹیشن پاکستان اور انڈیا کی الادگی سے پہلے تو آپ ان کو بتائیں گی دی یہ پاکستان کے فرسٹ پرائیم نیسٹر لیاقت علی خان کی رہائشگاہ تھی دوسرا ایم سی کوئی آپ کو آ سکتا ہے جی ہو آس دی لاسٹ انڈیا ہائی کمیشنر ٹو پاکستان بی فور سسپینشن آف انڈیا پاکستان ڈپلومیٹک ریلیشن دو ہزار انیس اچھا جی اس وقت جو کرنٹلی سیچویشن ہے پاکستان اور انڈیا کے ڈپلومیٹک جو ریلیشن ہے وہ فلحال سسپینڈ ہے کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن ان کا نہیں ہے اس وقت تو یہ دو ہزار انیس میں انڈ ہوا ہے اگر آپ سے کرنٹ افیر کا کوئیسن پوچھ سکتے ہیں کہ کون سے ایر ریسنٹری جو ہے پاکستان اور انڈیا کا ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ ہوا ہے تو آپ نے ان کو بتانا جی دو ہزار انیس میں سسپینڈ ہوا ہے ہم مین کوئیسن کے طرف آتے ہیں یہ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں کہ دو ہزار انیس میں ڈپلومیٹک ریلیشن سسپینڈ ہونے سے پہلے انڈیا کے آخری ہائی کمیشنر جو پاکستان میں تائنات تھے وہ کون تھے ان کا نام ہے اجے بساریا تو اجے بساریا is latest یا recent diplomatic relations جو انڈیا کی امبیسی پاکستان میں ہے وہاں پہ انڈیا نے اپنے ہائی کمیشنر جو ہے یہ دوہزار انیس میں اجے بساریا کو انہوں نے تائنات کیا تھا تیسرا کوئیسن جو پوچھا جا سکتا ہے جی ہوا فرسٹ ہائی کمیشنر آف پاکستان تو انڈیا کے انڈیا میں جب diplomatic relationship پاکستان اور انڈیا کے شروع ہوئے تھے تو سب سے پہلا جو امبیسیڈر یا ہائی کمیشنر جو ہے وہ پاکستان انڈیا کی طرف کون بھی جاتا زاہد حسین زاہد حسین کے بارے میں جی ہوازار سو فرسٹ governor آف سٹیٹ بینک آف پاکستان تو یہ پہلے جو ہے یہ governor رہے ہیں اور اس سوری یہ پہلے انہوں نے زاہد حسین نے ایز اے ہائی کمیشنر آف پاکستان انڈیا میں سرف کیا ہے اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹا کر governor آف سٹیٹ بینک آف پاکستان لگایا گیا یعنی کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کا یکم جولائی 1948 کو بنایا تو 1948 سے پہلے اگست انیس سو سنتالی سے لے کر جولائی انیس سو اٹالیس تک زاہد حسین واس دی فرسٹ ہائی کمیشنر آف پاکستان ٹو انڈیا دیکھیں یہ تین چار کوئیسٹن ہے جو آپ کے فرسٹ ایم سی کیو سے ریلیٹڈ آنے والی چند جو فیوچر میں جو پیپر ہوں گے آپ کے ون پیپر اس پہ یہ کوئیسٹن پوچھے جا سکتے ہیں کہ آپ بیلڈنگ بتائیں وہ کس کی ریزیرنسی لیاقت علی خان کی اور لاسٹ ان کا جو سسپینشن سے پہلے انڈیا کا ہائی کمیشنر کون تھا آجے بساریا اور آپ بھی بتائیں فرسٹ ہائی کمیشنر آف پاکستان ٹو انڈیا کون تھا زاہد حسین ہی واس آلسو فرسٹ گورنر آف سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے بعد ہم نمبر ٹو کی طرف مو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ایتھیکس ڈیلز وید ایتھیکل ایکشن ڈیز ٹرم ڈیز ٹرم ڈیز اس کویسٹن کا جو آنسر ہے وہ ہے نورمیٹک نورمیٹیو ایتھیکس اب یہ جو نورمیٹیو ایتھیکس ہے یہ ایتھیکس کی ایک برانچ ہے جو ایتھیکل ایکشن ایتھیکل ایکشن کا مطلب ہوتا ہے what is wrong or correct کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے اس کا ایتھیک جو ہوتا ہے وہ نورمیٹیو ایتھیکس میں آئے گا اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پر میں نے نورمیٹیو ایتھیکس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے جی ایتھیکس ڈیلز وید ایتھیکل ایکشن اور ایتھیکل ایکشن کون سے ہوتے ہیں مورالی رائٹ اور رونگ کون چیز مورالی رائٹ ہے یا رونگ ہے اگر آپ نے صرف ایتھیکس کے اندر مورالی رائٹ اور رونگ دیکھنی ہے تو آپ نورمیٹیو ایتھیکس کی برانچ میں جا کے اس کو ڈیل کریں گے اس کا اپنے اور کچھ بھی ایکسرہ نہیں کرنا جی صرف آپ نے نورمیٹیو ایتھیکس کی ڈیفینیشن کرنی ہے پاکستان is ڈیش لارجسٹ شوگر پروڈیسر اور ایٹھ لارجسٹ کنزیومر ڈیورڈ اچھا جی اس کویسٹن کے اندر دو بیسیکلی کویسٹن یہاں پہ انہوں نے بتائے ہوئے ہیں ایک لارجسٹ شوگر پروڈیوسر کنٹریز کی لسٹ میں پاکستان کا کیا نمبر ہے اور دوسرا کویسٹن بنے گا کہ شوگر کنزیومر کی لسٹ میں پاکستان کا کونسا نمبر ہے تو اگر شوگر پروڈیوس کرنے کی لسٹ آپ سوچیں تو پاکستان کا پانچمہ نمبر ہے پاکستان اس فیفت لارجسٹ کنٹری پروڈیوس شوگر اگر آپ دیکھیں کہ لارجسٹ کنزیومر کنٹریز کی لسٹ بنتی ہے تو پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ایٹھ نمبر ہے یہاں پہ میں نے تیسری ایم سی کیوز کی تھوڑی سی ڈیٹیل کی ہوئی ہے یہ دیکھئے ذرا یہاں پہ میں لکھا ہوں جی لارجسٹ شوگر پروڈیوسنگ کنٹریز اچھا تھی یہ جو لسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو ہزار انیس کے ریلیٹیڈ ہے دو ہزار انیس کی لسٹ کے مطابق دنیا میں لارجسٹ پروڈیوسنگ کنٹری ان شوگر کٹیگری برازیل سب سے زیادہ چینی بناتا ہے اس کے بعد انڈیا کا نمبر دوسرے نمبر پہ آئے تیسرے نمبر پہ چانہ آئے گا چوتھے نمبر پہ تھائی لینڈ آئے گا اور پانچوے نمبر پہ پاکستان آئے گا جو کہ تھرڈ کویسٹن کے اندر پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے پوچھا ہوا ہے تو پاکستان کا پانچوہ نمبر ہے باقی آپ نے یہ چار بھی یاد کر لینے ہیں ہو سکتا ہے نیکسٹ کسی پوسٹ پہ آپ سے پوچھیں کہ پہلے نمبر پہ کون ہے تو پہلے نمبر پہ تو ہمیں برازیل یاد کر لیں گے ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا خود بتا دیں کہ پاکستان پانچوے نمبر پہ آپ ہمیں بتا دیں ہمارا نیبر کنٹری انڈیا کون سے نمبر پہ ہے تو انڈیا is second largest sugar producing country in world according to 2019 list اچھا جی اسی کوئسن کے اندر انہوں نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے خود بتایا ہے کہ largest sugar consuming اگر سب سے زیادہ چینی استعمال کون کرتا ہے تو پاکستان آٹھوے نمبر پہ ہے لیکن میں نے یہ پہلے تین لکھے ہوئے جی سب سے زیادہ چینی استعمال ہوتی ہے یو ایس سے میں اس کے بعد جرمنی سب سے زیادہ چینی استعمال کرتا ہے اور تیسرے نمبر پہ نیدرلینڈ یہ تین کنٹریز آپ نے یاد کر رہے ہیں جی یہ شوگر کنزیومنگ کنٹریز کی لیسٹ ہے پاکستان نمبر فور کی طرف مو کرتے ہیں پاکستان لائز آف ٹروپک زون آف اچھا جی یہ ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپری کون یہ دو زونز ہوتے ہیں اس کا جو آپ کو ڈائیگرام کے ثروہ میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کروا دیتا ہوں اچھا جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان لائز آن وچ ٹروپک زون اس کا انسر ہے ٹروپک آف ٹروپک آف کینسر چیز پہلیز کے اندر جو ہے وہ پاکستان لائز کرتا ہے ہے اب ہم پڑھیں گے کہ ٹروپک آف کینسر کیا ہوتا ہے ایکویٹر کیا ہوتا ہے اور ٹروپک آف کیاپری کون کیا ہوتا ہے آپ نے یہ تینوں کنسیپٹ Прis لیں تیار کرنے ہو سکتا ہے että پیپر میں آپ سے درمیک آف کیا جنسر کی ڈیفینیشن پوچھ لیتے ہیں یا ٹروپک آف کیاپری کون کی ڈیفنیشن پوچھ لیتے ہیں یا ایکویٹر کی ڈیفنیشن پوچھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیار کریں گے ایکویٹر کیا ہوتا ہے ایکویٹر الائن ڈران آن ارث اور ڈیوائیڈ دی ارث ان نورترن ہمیسفیر اور ساؤدرن ہمیسفیر یہ آپ کی ساری جو ہے یہ گول ارث ہے یہاں پہ آپ کا نورتھ ہے یہاں پہ نیچے آپ کا ساؤدھ ہے تو جو درمیان والی لائن ارث کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اوپر والے کو نورترن ہمیسفیر اور نیچے والے کو ساؤدرن ہمیسفیر ایسی لائن جو زمین کو دو ہمیسفیر میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اس لائن کو ایکویٹر کہتے ہیں ان اباو ڈیاگرام ٹروپک آف کینسر آل سو نون ایس نورترن ہمیسفیر یہ جی ٹروپک آف کینسر ہے اس کو ہم نورترن ہمیسفیر کہتے ہیں یا اسے نورترن ٹروپک کہتے ہیں اب آپ سے یہ کویسٹن پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹروپک آف کینسر آل سو نون ایس آپ نے کہنا ٹروپک ڈین کو نوردنہ سو کاتے ہیں اور ٹروپک آف کیپ آف کپ کینس کوں کو ساؤدرن ہمیسفیر کہتے ہیں یہ نورتھ میں يا ساؤتھ میں ہیں یہ لائن جو ڈوائیڈ کرے گی وہ ایکویٹر ہے ٹروپک آف کینسر کو نوردہ ہمیسفیر اور ٹروپک آف کیپریگن ہمیسفیر کہتے ہیں او چھکیا کہ یہ ریدہ ہے ایکویٹر لائز آن زیرو ڈگری لیٹیٹوڈ اٹیز ایمیجنری لائن ہافوے بٹویل نورتھ ساؤتھ پول یہ جی نورتھ پول ہے یہ ساؤتھ پول ہے ان کو ڈوائیڈ گونسی کرتی ہے یہ ایمیجنری لائن اور اس ایمیجنری لائن کو ایکویٹر کہتے ہیں دیکھیں جی نیکسٹ پیپر میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں ان ایمیجنری لائن آن ارث ڈوائیڈ دی ارث انٹو ٹو ہمیسفیر ٹروپک آف کینسر اور ٹروپک آف کیپریکن آپ ہمیں بتا دیں اس لائن کو کیا کہتے ہیں اس لائن کو ہمیں ایکویٹر کہتے ہیں اچھا جی یہ ورڈ ہے لائٹیٹوڈ لائٹیٹوڈ کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی یہ چڑھائی ہوتی ہے اب یہ جو ایکویٹر ہے یہاں پہ زیرو ڈگری ہے اس وقت اس سائیڈ پہ بھی زیرو ڈگری ہے اور آپ کی اس سائیڈ پہ بھی زیرو ڈگری ہے تو جو ایکویٹر کا لیٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ زیرو ڈگری ہوتا ہے اب یہاں سے یہ زیرو سے لے کر اوپر والی یہ جو لائن ہے ٹروپک آف کینسر اور اس زیرو سے لے کر نیچے آپ ساؤت کی طرف آئیں تو یہ جو لائن ہے ٹروپک آف کیپریکون یہ جو آپ کا ڈسٹنس جہاں پر میرا ایرو ہے نا یہ آپ کو جو ڈسٹنس ہے اس لائن سے لے کر اس لائن تک اور اس لائن سے لے کر اس لائن تک کہ یہ ڈسٹنس ہے 23.5 ڈگری تو بیٹا جی اگر آپ سے کوئیسٹن پوچھ لیتے ہیں کہ ٹروپک آف کینسر کا ایکویٹر سے کتنے ڈگری ڈسٹنس پہ ہے تو 23.5 ڈگری اور اگر آپ سے پوچھ لیتے ہیں ٹروپک آف کیپریکون والی لائن کا ایکویٹر کی لائن سے کتنا ڈسٹنس ہے یہ بھی 23.5 ڈگری ہے لیکن فرقیا ہے کہ ٹروپک آف کینسر پوچھ ہیٹر نورتھ کی طرف ہے اور ٹروٹی کھاربہ کونٹ دی ہے ساظواث کی طرف یہ ٹروپک آف کینسر ہے یہ آپ کا نورتھ ہے یہ ٹروپک آف کیپری کونٹ یہ آپ کا ساتھ ہے تو tropic of capricorn lies on 23.5 degree latitude to south یہ آپ کا جی چار سے پانچ questions ہیں tropic of cancer کیا ہوتا ہے tropic of capricorn کیا ہوتا ہے tropic of cancer کا دوسرا نام کیا ہے tropic of capricorn کا دوسرا نام کیا ہے tropic of cancer کا latitude کیا ہے 23.5 degree اور اور capricorn کا جو latitude ہے وہ بھی 23.5 degree ہے لیکن فرق ہے direction کا فرق ہے cancer جو ہے وہ north کی طرف ہے اور capricorn جو ہے وہ south کی طرف ہے آگے مو کرتے ہیں جی question number ہمارے پاس 5 ہے which of the following is the narrowest sutrate of the world یہاں پہ جناب آپ کو سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے سٹریٹ کیا ہوتی ہے سٹریٹ is a water way which connecting two seas یا large areas of water ایسا پانی کا راستہ جو کسی دو دریاؤں کو آپس میں ملاتا ہے sorry دو سیز کو آپس میں ملاتا ہے یا پھر large areas of water کو آپس میں ملاتا ہے اسے سٹریٹ کہتے ہیں اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں تنگ ترین سٹریٹ کون سی ہے تو اس کا آنسر ہے سٹریٹ آف ٹارٹر اب سٹریٹ آف ٹارٹر کے بارے میں مزید کمیگ پیپرز میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کون سی questions پوچھ سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتی ہیں جی یہ separate file ہے اچھا جی narrowest sutrate of the world is a sutrate of tartar sutrate means narrow passage of water which connecting two seas or large areas of water یہ sutrate کی definitions ہے sutrate of tartar located in which ocean اب یہ آپ کا mcq بن سکتا ہے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن جو ہے وہ آپ کو question کے اندر ہی خود بتا دیتی ہے کہ narrowest sutrate of the world is a sutrate of tartar آپ میں یہ بتا دیں کہ sutrate of tartar جو ہے وہ کون سی ocean میں ہے تو وہ pacific ocean میں ہے دوسرا question ہے wide range of sutrate of tartar at narrowest point کے جو تنگ ترین پوائنٹ ہے وہاں پہ straight of tartar کی range کتنی رہ جاتی ہے تو یہ 7.3 km narrowest point ہے جہاں پہ بالکل تنگ ہو جاتی ہے اس تنگ پوائنٹ پہ 7.3 km is wide range of sutrate of tartar اچھا جی اگر انہوں نے question میں اس پیپر میں انہوں نے narrowest straight پوچھا ہے تو ہو سکتا ہے next paper میں وہ آپ سے broadest straight پوچھ لیں تو broadest straight of the world is a davis straight ڈیوی سٹریٹ is in which ocean atlantic ocean جس طرح straight of tartar جو ہے وہ pacific ocean کے اندر ہے same as it is اگر آپ سے پوچھ لیں کہ دنیا کی broadest straight جو ہے وہ ڈیوی سٹریٹ ہے اور یہ atlantic ocean کے اندر locate کر دیا اچھا جی question number six کی طرح move کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی how many countries are members of European union ڈیوی سٹریٹ ہیں تو یورپین یونین کے جو currently members ہیں وہ ٹونٹی سیون ہیں کسی دور پر ٹونٹی ایٹ ہوا کرتے تھے لیکن دو ہزار بیس کے اندر یوکے نے یونائٹیڈ آف کینگڈم نے یورپین یونین کو لیفٹ کر دیا ہے اس لیے اب members رہے ہیں ٹونٹی سیون اچھا تھی یورپین یونین کے ہم کچھ questions کر لیتے ہیں دیکھیں آپ کو جو یہ میں searching کر کے بتا رہا ہوں جو یہ یورپین یونین کے related آپ جتنے بھی ایم سی کو میں یہاں پہ سرچ کر کے میں نے نو ٹون کیے ہوئے ہیں اس سے باہر آپ کا کوئی question نہیں بن سکتا اگر examiner جو ہے وہ یورپین یونین کو اٹھا کے کوئی question بنانا چاہتا ہے تو اس سے باہر جو ہے وہ یورپین یونین کا آپ کا کوئی question نہیں بن سکتا چلے جی start کرتے ہیں سب سے پہلے جی پوچھے گا یورپین یونین کے members کتنے ہیں وہ ہم نے بتا دیا ہے ٹونٹی سیمن دوسرا question وہ پوچھ سکتا ہے یورپین یونین فونٹڈ کب ہوئے ہیں وہ انیس سو ترنوے میں ہوئے ہیں تیسرا question most important questions کافی بار یہ past papers میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ which agreement refers to establishment of European Union کہ یورپین یونین بننے سے پہلے mean that کہ یہ کون سے agreement کے تحت یورپین یونین بنیا ہے تو agreement کا نام ہے treaty of maastricht اب یہ maastricht کیا ہے maastricht is a city in netherland netherland کا ایک شہر ہے دیکھیں جی کسی اور paper میں direct بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں question کے اندر خود بتا دیں کہ یورپین یونین بننے سے بننے کے پیچھے جو معاہدے کا نام ہے treaty کا نام ہے وہ treaty of maastricht ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ maastricht ایک city ہے وہ کون سے country کا city ہے تو یہ نیدرلینڈ کا ایک city ہے اچھا جی یہ 28 members تھے صرف only one country leave یورپین یونین صرف ایک country یورپین یونین کو چھوڑا اس country کا نام ہے UK UK نے دوسرا question پوچھ سکتا ہے کہ UK نے یورپین یونین کب چھوڑا ہے تو یہ 2020 کے اندر انہوں نے left کیا ہے پہلے 28 countries ہوا کرتے تھے لیکن 2020 کے اندر UK نے left کر دیا اب 27 countries ہوتے ہیں اچھا جی یورپین یونین کو noble peace prize ملا تھا دو ہزار پارہ میں یہ question آ سکتا ہے کہ یورپین یونین کو noble peace prize کسیئر ملا تھا دو ہزار پارہ میں headquarter of یورپین یونین in brussels بیلجیم اب یہ جو برسلز ہے یہ بیلجیم کا capital ہے headquarter اگر آپ سے پوچھ لیں تو یورپین یونین کا headquarter brussels میں ہے برسلز is capital of بیلجیم اچھا جی current secretary general of یورپین یونین تو جو current secretary general of یورپین یونین ہے ان کا نام ہے جیپی ٹرین ہوم مکلسین جیپی ٹرین ہوم مکلسین ان کا تعلق جو ہے ڈنمارک سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈنمارک is also member of یورپین یونین یورپین یونین کے اگر ستائیس ملکوں کو ہم اگر ستائیس ملکوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا ڈنمارک ان ستائیس میں سے ایک ہے کیوں کیونکہ ڈنمارک سے بلونگ کرنے والے جیپی ٹرین ہوم مکلسن جو ہیں وہ اس وقت کے current secretary general of یورپین یونین ہے دیکھیں یہ یورپین یونین کے ساتھ سے آٹھ questions ایسے ہیں اگر آپ کا examiner جو ہے وہ پنجاب public service question کے طرح آپ کا paper بناتا ہے تو یورپین یونین کے organization میں سے ان آٹھ سے باہر آپ کا کوئی بھی question نہیں بن سکتا یہ میں guarantee سے کہہ سکتا ہوں اچھا جی next question کی طرف موگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں which tab is not available on left panel when you open a presentation in powerpoint اگر آپ powerpoint کے اندر اپنی presentation کو on کرتے ہیں تو نیچے والی option میں سے کون سا ایسا tab جو available نہیں ہوگا دیکھیں جی slides or outlines available یہ notes کا جو tab ہے یہ available نہیں ہوتا میں اگر آپ کو اس ایم سی کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں تو یہ لکھا ہوئے جی notes option available on bottom of screen or left of the views bar اب یہ یہاں پہ میں یہ open کیا ہوئے جی یہ ہے ہمارا جی ms powerpoint open یہ نیچے جو ہے یہ دیکھیں یہ ہے normal view یہ ہوتا ہے slide sorter view یہ ہے reading view یہ ہے slide show view یہ سارے جو view ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں views bar ان کو views bar ہوتے ہیں views bar کے left side پہ یہ notes کی command آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے تو notes کی command جو ہے یہ left side پہ یا upper side پہ نہیں ہے یہ bottom of the screen یا left of the views bar یہ notes کی command آپ کی پڑی ہوئی ہے تو آپ نے یہاں پہ میں نے بتایا ہوا ہے جی powerpoint سے sorry north option available on bottom of screen or left of the views bar اچھا جی ایک question powerpoint کے لیٹھ بڑا common آتا ہے کہ آپ ہمیں powerpoint کی zoom limit بتا دیں minimum کتنا zoom کر سکتے ہیں اور maximum کتنا zoom کر سکتے ہیں تو powerpoint کے اندر minimum zoom آپ کا 10% ہوگا اور maximum zoom آپ کا 400% ہو سکتا ہے اچھا جی آگے نیکسٹ کویسٹن کی طرف مو کرتے ہیں 8 نمبر سادی خان اچھا جی آگے اچھا جی آگے جی آگے جی آگے آگے دوبارہ پھر لندن کے میئر کا الیکشن ہوا ہے جس میں سادی خان نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے یہ الیکٹ ہونے ہیں تو اب اس question کے لیٹی ڈاب سے پنجاب پبلک سروس کمیشن مزید کیا question پوچھ سکتا ہے پہلا question تم نے پوچھ لیا جی ان کو کتنے ووٹ پڑے تھے 55.2% جو ہے جتنا turn out ہویا تھا اس کا 55.2% سادی خان کو ووٹ پڑے دوسرا question پوچھ سکتا ہے کہ لندن میئر الیکشن recently کب ہوئے ہیں اچھا ایسے question اب یہ searching کرنے کا purpose یہ ہے کہ اگر PPSC سادی خان کے related یا recently لندن میئر election کے related کوئی question پوچھتا ہے تو ان چار سے پانچ پوائنٹ سے زیادہ جو ہے وہ آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکے گا question میں وہ پی پی آسی خود بتا دے گا سادی خان god 55.2% elections sorry votes in لندن میئر election تو آپ ہمیں بتا دیں کہ لندن میئر کے election ہے یہ currency date میں ہوئے ہیں تو آپ نے بتانا ہے جی 6 مائی 2021 یہ date ہے جی جو recently ہوئے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھ سکتے ہیں سادی خان belongs to which party یہ لیبر پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں who was in opposition candidate in لندن میئر الیکشن تو سادی خان سادی خان کے مقابلے میں کون سا جو ایسا candidate ہے جو ان کی opposition میں تھا یعنی کہ second position پہ ہے شان بیلی شان بیلی کا تعلق conservative party سے ہے اور جبکہ لیبر پارٹی جو ہے یہ سادی خان تھی اور آج کل جو یوکے کے اندر جو ہے وہ آپ کی جو پارٹی بر سرے اقتدار ہے جس طرح پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی حکومت میں ہے اس طرح جو ہے لندن کے اندر اس وقت conservative party یہ جو ہے یہ حکومت میں ہے لیکن یہ شان بیلی جو ہے یہ conservative party سے ان کا تعلق تھا لیکن یہ دوہزار اکیس کے لندن میئر کے الیکشن میں سادی خان سے ہار چکے ہیں جو کہ سادی خان لیبر پارٹی سے تعلق رکھتے تھے اچھا جی وین سادی خان first time elected as a london میئر تو پہلی دفعہ یہ دوہزار سولہ میں یہ لندن کے میئر elect ہوئے تھے اور یہ انہوں نے جس طرح دوہزار اکیس میں شان بیلی کو شکست دیا ہے اس طرح دوہزار سولہ میں انہوں نے یہ زیک گولڈ سمیت یہ conservative party کے دوہزار سولہ کے candidate تھے ان کو شکست دے کے یہ دوہزار سولہ میں elect ہوئے تھے اور دوہزار اکیس میں انہوں نے شان بیلی کو شکست دیا اچھا جی آگے question number 9 کی طرف ہم move کرتے ہیں the highest peak of salt range number کی جو range ہے salt range ہے اس کی highest peak کونسی ہے سکیسر سکیسر جو ہے یہ highest peak of salt range ہے اب سکیسر کے بارے میں جو مزید questions next کسی پوسٹ میں چانسی ہے کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن سکیسر کے بارے میں کیا پوچھ سکتی ہے سکیسر لائی زون یہ located کہاں پہ ہے سون ویلی آف خوشاب district ڈسٹکٹ آف پنجاب زلہ خوشاب میں ایک وادی ہے سون ویلی سے کہتے ہیں تو وادیہ سون کے اندر خوشاب ڈسٹکٹ جو ہے اب ڈریکٹ بھی آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے کہ سون ویلی پنجاب کے کون سے زلے میں ہے تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ خوشاب زلہ district خوشاب میں سون ویلی لوکیٹیڈ ہے اس کے اندر آپ کی سکیسر کی پہاڑی ہے سکیسر is located in which mountain range ساٹھ رینج میں ہے ٹھیک ہے جی یہ انہوں نے question پوچھا ہوا ہے ہائٹ آف سکیسر پیک located in سون ویلی یہ خوشاب ہائٹ اس کی پندرہ سو باون ہے دیکھیں جی اس پیپر میں یہ اسسٹنٹ کا پیپر ہے بھوڑ آف ریو میں اس میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے ہائیسٹ پیک سکیسر ہے یہ option سی ہے ہو سکتا ہے نیکسٹ پیپر میں وہ خود ہی بتا دیں کہ سکیسر is ہائیسٹ پیک آف ساٹھ رینج تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ سکیسر کی ہائٹ کتنی ہے تو سکیسر کی جو ہائٹ ہے وہ آئے پندرہ سو باونے میٹر آگے موگ کر دیں جی question number 10 ہے karakaram highway between پاکستان and ڈیا sorry پاکستان and china was completed in 1978 دیکھیں جی اس پیپر میں انہوں نے پوچھا ہوا ہے یہ complete کب ہوئی ہے option c is correct 1978 ہو سکتا ہے نیکسٹ پیپر میں پوچھیں کہ یہ پیپر question میں وہ خود بتا دیں گے کہ karakaram highway between پاکستان and china was completed in 1978 آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس کی construction start کب ہوئی تھی تو karakaram highway related جو پی پی آسی question پوچھ سکتا ہے وہ میں سرچ کر کے اس فائل میں تقریباً آٹھ سے دس question جو ہیں وہ آپ کے karakaram highway related بنیں گے اچھتی پہلا question وہ پوچھ سکتے ہیں کہ karakaram highway also known in china کہ china کے اندر karakaram highway کو کیا کہتے ہیں china کے اندر اس کا نام ہے friendship highway وہ پوچھ سکتے ہیں کہ official name of karakaram highway in china friendship highway دوسرا question پوچھ سکتے ہیں karakaram highway also known as پاکستان ویسے n35 یا national highway 35 بھی کہتے ہیں اور karakaram highway کی جو appreciation ہے وہ kkh kkh karakaram highway اسے پاکستان میں n35 یا national highway 35 بھی کہا جاتا ہے اچھا جی length of karakaram highway is 1300 km یا اسے mile میں اگر آپ سے پوچھیں تو 810 miles آئے گا اگر kilometer میں پوچھیں تو 1300 km آئے گا اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ total length 1300 km ہے پاکستان کے اندر 800 km ہے باقی 500 km چائنا کے اندر ہے تو اب ہم نیچے والے mcqs میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ جو 800 km پاکستان کے اندر ہے اس کا جو route ہے یہ کہاں سے start ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہو جاتا ہے صرف 800 km کا میں آپ کو route بتا رہا ہوں باقی 500 km چائنا کے اندر ہے تو لکھا ہے جن پاکستان what will be route of kkh تو یہ حسن عبدال city in attack district of پنجاب province زلہ عطا کا ایک چھوٹا سا شہر کہہ لیں یا تحصیل کہہ لیں یا قصوہ کہہ لیں حسن عبدال اس کا نام ہے وہاں سے آپ کی کرا کرم highway start ہوتی ہے اور خنجراب پاس جو کہ گلگت بلتستان میں وہاں پہ آکر ختم ہو جاتی ہے اچھا جی یہ میں آپ کو کرا کرم highway کا 800 km کا ٹکڑا جو پاکستان کے اندر ہے میں صرف اس کا روٹ بتا رہا ہوں جو 500 km چائنا کے اندر ہے اس کا روٹ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا اچھا جی اس کا روٹ کیا ہے حسن عبدال city in attack district of پنجاب province to خنجراب پاس گلگت بلتستان یعنی کہ خنجراب پاس تک جا کے پاکستان ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آپ کا چائنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا جی when کرا کرم highway will enter in china then its official name will be چائنا نیشنل highway 314 جس طرح پاکستان میں کرا کرم highway کو N35 کہتے ہیں similarly کرا کرم highway کو چائنا میں چائنا نیشنل highway 314 کہا جاتا ہے اب یہ question important ہے آپ سے یہ question پوچھا جا سکتا ہے وہ خود بتا سکتے ہیں question میں کہ پاکستان کے اندر تو کرا کرم highway کو N35 کہتے ہیں اب ہمیں بتائیں کہ چائنا کے اندر اس کا official name کہا ہے 3014 ان پاکستان total length of کرا کرم highways یہ 800 کلویٹر میں پہلے بتا سکتا ہوں جو خسنب ڈال سے لے کر خنجراب پاس تک ہے ان چائنا total length of کرا کرم highways یہ 500 کلویٹر ہے یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ 800 کا ٹکڑا پاکستان میں باقی 500 کا ٹکڑا چائنا میں اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتا دیا this length known as a China national level 314 ان چائنا کے اچھکرا کرم highway will exit in which region of China اب دیکھیں چائنا کے اندر جو 500 کلویٹر کا ٹکڑا ہے وہ آپ کا خنجراب پاس سے شروع ہوگا اور Xinjiang Xinjiang Uygar autonomous region Xinjiang جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا یہ پروونس ہے چائنا کا پروونس ہے جس طرح پاکستان میں آخری پروونس گلگت بلدستان ہے اس کے بعد آپ کا چائنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح وہ چائنا کے بورڈر کے ساتھ پہلا پروونس آئے گا Xinjiang پروونس تو یہ Xinjiang Uygar autonomous region یہ پورے ایک ریجن کا نام ہے جہاں پہ آپ کا پانچ سو کلو میٹر کا ٹکڑا جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اچھا جی اگر انہوں نے اس قویسٹن میں میں انہوں نے کنسٹرکشن کی ڈیٹ کمپلیٹ پوچھی تھی وہ انیس سو اٹھترہ ہے اب یہ KKH سٹارٹڈ گاب ہوئی تھی انیس سو باسٹھ میں سٹارٹ ہوئی تھی اور نائنٹین سیونٹی ایٹ میں کمپلیٹ ہوئی تھی یہ آپشن سیس کھائے گا اچھا جی آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے یہ ویڈیو میں یہاں پہ ایکزیٹ کر رہا ہوں یہ فرسٹ ٹین کوئیسٹن ہے اور پیپر ہے اسسسٹنٹ بی ایس سکسٹین پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی بورڈ آف ریبینیو پنجاب تو باقی انشاءاللہ جو ہے یہ کل میں مزید جو ہے وہ آگے پندرہ یا بیس کوئیس کوئیسٹن کے ویڈیو اورجن ریٹ کروں گا اگر آپ کو آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمٹ بوکس میں جو ہے وہ اپنا کوئیسٹن کر سکتے ہیں اس کا ریپلائی آپ کو کر دیا جائے گا اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو کائنٹلی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور یہ میرا نیو چینل ہے جوبز اسٹیشن تو اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو آپ کائنٹلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پاکی مسید اس پیپر کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ میں انشاءاللہ کل تک جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ تھانکیو اللہ حافظ